فلم ڈی 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 کے ڈائلوگ رائٹر کو اس فلم سے کیا تکلیف ہے؟ ممتاز لکھاری جاوید صدیقی کا فلمی کریئر کیسے شروع ہوا؟ بولووڈ کے کنگ شاروخان اور کاجول کی سپر ہیڈ فلم دلوالی دھولانیا لے جائیں گے پچیس برس سے زیادہ عرصے ایک ہی سینما گھر میں نمائش پذیر رہی یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ شاید ہی بولووڈ کی کوئی اور فلم ایسی ہو جو پچیس برس تک سینما گھر کی زینت بنی ہو اس فلم کے گانے، فنکار اور ڈائریکٹر کو دنیا بھر میں غیر معمولی شہرت ملی اس فلم کے ڈیالوگز نامور عدیب، خاکہ نگار اور فلم لکھاری جاوید صدیقی نے لکھے اور بھارت کا سب سے بڑا فلمی ایوارڈ فلم فیر اپنے نام کیا جاوید صدیقی نے انگینہ ڈرامے، خاکے اور نوے سے زیادہ فلمیں لکھی ہیں لیکن آج بھی دنیا بھر میں ان کی پہچان اور شناخ دل والے دھلانیا لے جائیں گے سے ہے حالانکہ انہوں نے شاروک کی کئی سپر ہٹ فلموں کی کہانیاں اور ڈائریکس لکھے ان میں بازیگر، پردیس، ڈوپلیکیٹ، چاہت، ڈر جیسی کامیاب فلمیں شامل ہیں جاوید صدیقی نے اپنا فلمی سفر شترنج کے کھلاڑی سے شروع کیا بعد ازہ انہوں نے علی بابا چالیس چور، سونی ماہیوال، تال، فیزا، چوری چوری، چپکے چپکے، بلیک مانی، راجہ ہندوستانیوں دیگر فلمیں بھی لکھیں فلم بازیگر کے لیے انہیں بیسٹ سکرین پلے رائٹر کا فلم فیر اوارڈ بھی مل چکا ہے روہ برس یعنی دو ہزار تئیس کے آغاز میں جاوید صدیقی ممبئی سے کراچی آئے تو آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی نے ان کی شائعہ نشان خراجت احسین پیش کیا اس موقع پر برس اغیر کے ممتاز لکھاری جاوید صدیقی نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ انیس سو ساٹھ میں جب ڈلی پہنچا تو ترقی پسند تحریک اتنی متحرک نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے جو کسی میں امتیاز نہیں کرتے تھے جب میری شادی ہوئی تو سلطانہ آپا کے بینک اکاؤنٹ میں سات سو روپے تھے جس میں سے چھ روپے مجھے دے دیئے سارے کامرائٹ نے میری مدد کی اس طرح چندے سے میری شادی ہو گئی فریدہ کے روپے مجھے بیوی اچھی ملی میرے بچے سب با صلاحیت ہیں تاہم سمیر میں میری جیسی صلاحیتیں موجود ہیں جاوید صدیقی نے بتایا کہ سترہ برس کی عمر میں اخبار میں کام کرنے لگا پھر جرنالزم کیا خود بھی اخبار شائع کیا اور دوسرے بڑے اخبارات میں بھی خدمات انجام دیں اردو اور انگریزی کے بڑے اخبارات میں سولہ برس تک صحافت کرتا رہا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور کام کروں گا وہ تو حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ بھارت میں امرجنسی لگ گئی تھی تو سچی صحافت کرنی مشکل ہو گئی تھی انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں فلم شترنج کے کھلاری لکھنے کا پروجیکٹ میرے پاس آیا صرف تین منٹ کی گفتگو کے بعد مجھے فلم لکھنے کی پیشکش ہوئی تو اس وقت میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے زبان سے محبت اور لکھنے کا شوق دادہ پر دادہ کی لائبریری سے حاصل کیا جو دیمک سے بچ گئی تھی زبان کا استعمال بھی اس سے سیکھا شترنج کے کھلاری کے ڈائلوگ شما زیدی کی مدد سے لکھے بلوگ بسٹر فلم دل والے دھلانیا لے جائیں گے کہ بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں جاوے صدیقی نے بتایا کہ اس فلم سے میں چڑھتا ہوں بلکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ فلم میری شناک بن گئی جبکہ یہ فلم میری پہچان نہیں ہے یہ مانتا ہوں کہ میرے اور بھی کام ہے جس سے مجھے مقبولیت ملی انہوں نے کہا کہ میں اپنی پہچان کچھ اور بنانا چاہتا تھا درجنوں فلم میں لکھیں لیکن مجھے دل والے دھلانیا لے جائیں گے سے پہچانا جاتا ہے فرشتوں کے نا جانے کیا دل میں آئی کہ مجھے اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں محمد علی جہور اور شوقت علی جہور میرے دادا اور کئی بڑے لوگوں کی صحبت ملی جن سے میں نے تربیت حاصل کی اور آج آپ کے سامنے موجود ہوں میرے چچا شاکر علی بہت بڑے پینٹر تھے جاوے صدیقی کا کہنا تھا کہ میں نے فلموں کی کہانیا لکھنے کا کبھی نہیں سوچا تھا نہ ہی میرا ارادہ تھا کہ مجھے فلم کے لکھاری کی حیثیت سے شہرت ملے لیکن زندگی کے اس موڑ پر آ گیا ہوں کہ پلٹ کر دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی شاید ہمارے ارادوں کے بل پر نہیں چلتی اور یہ کسی اور کا ارادہ ہوتا ہے جو آپ کو چلاتا ہے اس موقع پر جاوے صدیقی کی شریک حیات فریدہ جاوید نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جاوید امدہ لکھاری ہی نہیں بہت اچھے انسان بھی ہے میں نے ان کو پسند کیا اور ہماری شادی ہوئے جس پر میرے بھائی دو سال تک ہم سے نراز بھی رہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچھ کو لائک کرنا نہ بھولیں